اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بیٹے نے کمنٹ کیا کہ اس ساؤنڈ کا لنک آپ دیکھیں یوٹیوب پہ اور ذکر قلبی کی پریکٹس کا طریقہ سمجھائیں اس کے مطبق تو بیٹا میں نے بھی اس لنک کو دیکھا جس میں دل کی دھڑکن کی آواز آ رہی ہے اور ایک ہی ایمیج دی ہوئی ہے جس پہ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے ذکر قلبی یعنی قلب کا ذکر یہ تو آپ جانتے ہو بیٹا کہ دل تو کافر کا بھی دھڑکتا ہے اسی طرح جیسے کہ ایک مومن کا بس فرق یہ ہے کہ اس دھڑکن میں اللہ 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 کی آواز جلگتی ہے اور دوجی جانب صرف سان سے چلتی ہے ذکر قلبی جسے ہم کہتے ہیں وہ خالص اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اللہ کی موجودگی کا گہرہ احساس ہے اور اس احساس کی بدولت انسان کا عمل درست ہو جاتا ہے اور عمل تب درست ہوتا ہے جب سوچ درست ہوتی ہے اور سوچ تب درست ہوتی ہے جب نیت درست ہوتی ہے یہ سامنی کی یہ ظاہر کی دھڑکن جو سننے میں سنائی دے رہی ہے یہ انسان کا دل بدل نہیں سکتی اگر وہ خود بدلنا نہ چاہے دھڑکن تو سب کے پاس ہے کیا مومن کیا کافر مگر ذکر قلبی ہر دھڑکن سے ادان نہیں ہوتا بیٹا جب تک اس میں اللہ کا فضل شامل نہ ہو اور فضل شامل ہوتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہو ورنہ دھڑکن تو سب کی جاری ہے سب کی جاری ہے اللہ سمت موسیقی